غامدی لفظ حرام کے امتنائی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں غزہ رشتوں اور روزی کے معاملات مذہبی پیرادائیں میں حلال و حرام کی قسوٹی پر پرکھے جاتے ہیں کیا حلال و حرام کے تصور کی عقلی توجیح ممکن ہے اور اگر ممکن ہے تو کیوں وہ توجیح بنین اور انسان کے اجتماعی شعور کا حصہ نہیں بن سکی اور اگر ناممکن ہے تو کس طرح مذہب دوران تبلیغ حلال و حرام کا تصور اپنے مخاطبین تک پہنچا سکتا ہے کیا حلال و حرام کا تصور انسان کو صرف ایک مخصوص نظم و ضبط کا پابند کرتا ہے اور اگر ایسا ہے تو کہ دنیا کی مختلف اقوام کی جانب سے مختلف دسپلنس کی پابندی کس طرح مذہب کے اس دعوے کو تقبیت دیتی ہے جس کے مطابق انسان اچھائی اور برائی کا شعور فطری طور پر رکھتا ہے یہی بحث ہمارے آج کس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے مذہبی نکتہ نظر کے مطابق حرام جانبر کھانے والے انسانوں کی فطرت سلیم مس ہوتی ہے اب اگر ایسا ہے تو کیوں چین کوریا اور جاتان کے باشندے سور کتے چمگادر بینیاں کیڑے مکوڑے سانت اور بندر جیسے حرام جانبر کھانے کے باوجود خیر سچائی ایمانداری ایفائے عہد اور بھائی چارے جیسے جذبات سے خالی نظر نہیں آتے دیکھئے دنیا کے اندر ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے مثال کے طور پر جھوٹ ہے بد بیانتی ہے کم تولنا ہے کسی کی جان مال عابرو کے خلاف کو اقدام کرنا ہے یہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ عربی زبان میں حرمت کے دائرے میں لے آتے ہیں آپ اس کے لئے کوئی لفظ اردو زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں یا زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں یہ ممنوعات ہیں یعنی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے خود بھی روکنا چاہیے جب آپ کسی چیز سے خود بھی روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں تو اس کے لئے ہماری زبان میں ممنوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھئے کہ پوری دنیا کا کموں بیش اس پر اگمہ ہو رہا ہے کہ سگرٹ پینا ممنوع ہے ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سگرٹ پینا ممنوع ہے آپ جب جہاز میں سوار ہوتا ہے وہاں بھی کہتا ہے کہ یہ ممنوع ہے کیا اصول ہے اس کا کیا ذاتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے کچھ چیزیں طبی لحاظ سے ذرہ بیساں ہیں کچھ چیزیں اخلاقی لحاظ سے ذرہ بیساں ہیں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اس کی مجموعی شخصیت پر براہ اثر ڈالتی ہیں ان سے بچنے کی تلقیم بھی کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں مذہب میں یہی چیز ہے جس کو حرام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حرام کوئی نظری استناہ نہیں ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو آپ ممنوع یا پروہیڈٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں عام لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ تواہمات سے تعبیر کریں یہ ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ اقلی شعور رکھتا ہے کہ وہ ان کو استعمال نہیں کرے گا یہ چیز کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے یہ ہمارے گرد و پیش کے معاہل سے مطلب ہے حرام کا سٹینڈرٹ کیا ہوگا انسان کی فطرت اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی قائم جن ملکوں کا میں نے بھی حوالہ دیا عوام کے باشندے سب کچھ کھا جاتے ہیں آپ بہت دور چلے گئے ہم مسلمان ہیں ہم کو بتایا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا ممنوع ہے ہم کو بتایا گیا ہے کم تولنا ممنوع ہے ہم کم تولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دیانتی کرتے ہیں دوام میں ناوٹ کرتے ہیں کائنا کے کوریا کے اور جاپان کے لوگ سچ بولتے ہیں ایمانداری کرتے ہیں ان کے اندر وہ تمام اخلاقی روئیے پائے جاتے ہیں جس کی ایک انسانی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان ممنوعات کو خود پر لاغو نہیں کرتے جن کا اسلامی معاشرہ اعلان کرتا ہے کسی کو لڑ بھی ہے یعنی وہ کھانے پینے کی کیزوں کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے اور ہم جھوڑ بولنے تو معامل میں احتیاط نہیں کرتے انسان کی فطرت سلیم حرام جاندر کھانے کو برا سمجھتی ہے انسان کی فطرت سلیم جھوڑ بولنے کو اچھا سمجھتی ہے بددیانتی کرنے کو اچھا سمجھتی ہے کم تولنے کو اچھا سمجھتی ہے اس کے باقید انسان جھوڑ بولتے ہیں کم تولتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں ساری دنیا چیخ رہی ہوتی ہے کہ رشوت ایک بری چیز ہے اور معاشرہ پورا کا پورا رشوت پر استعمال ہے کیوں مذہب کچھ خاص جانوروں کو کھانے پینے کے لیے حرام اور کچھ خاص جانوروں کو کھانے پینے کے لیے حلال قرار دیتا ہے اس طرح سے آپ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے چنانچہ مذہب نے ایک اصول اختیار کیا کہ جو جانور عام طور پر اللہ میں پیدا کیا ہے یہ دو اقسام کے ہیں ایک وہ ہے کہ کھانے کے لیے موضوع ہے کھانے کے لیے ملائم ہے اور دوسرے وہ ہے جی درندے ہیں تو درندوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور درندگی کے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے آپ شیر کا گوش نہیں کھاتے آپ چیتے کا گوش نہیں کھاتے عام طور پر انسانی ہے یعنی وہ جانور حلال ہے جن کو آپ عنام کی قسم کے چوپائے کہتے ہیں جو آپ کے گھروں میں پالے جاتے ہیں اور بہت مناسبت رکھتے ہیں انسان کے لیے کھانے پینے کے ایک بار سے یہ ایک انسانی پجربے کی چیز بھی ہے اسی پر انسان عام طور پر گام ذرنا ہے اس کی خلاف بردی بلکل اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح سے جود بولنے اور ست بولنے کے معاملے میں خلاف بردیاں ہوتی ہیں تو انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ وہ جس جبلت پر قائم کر گیا جائے اسی پر قائم رہے مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اچھائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے اور اچھائی اور برائی میں حلال و حرام کے میارات بھی آ جاتے ہیں اگر چائنہ کے کوریا کے لوگ فطری طور پر اچھائی اور برائی کا شعور رکھتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں امانداری سے تولتے ہیں تو وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان کی فطرت سلیم ایسا لگتا ہے کہ آدھی فطرت ان کی مسخ ہے آدھی فطرت ان کی ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا اس طرح تو مذہب کا وطادہ کمزور پڑ گیا کہ انسان کی فطرت کے اندر حلال و حرام کا شعور شامل یہ دیکھیں بات یہ کہ شعور ہونا ایک چیز ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں عادت اور علف کی بنیاد پر تب بھی لیا جاتی ہے یعنی ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سمندروں کے کنارے آباد ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں کہ مثلا ہم ان سے قراحت محسوس کریں گے اس کا تعلق علف و عادت سے ہے آپ جب ایک ماحول میں رہتے ہیں اس میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی دیکھیں کچھ اچھی مثال رسالت بات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آئی کسی نے گو پکا کر آپ کے سامنے رکھ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا آپ جہرے ہیں کہ یہ قبیت کی لطافت ہے جس کی بنیاد پر آپ میں اس کو پسند نہیں گیا عرب آم کھاتے لطافت پسند نا پسند کے نیارات ایک طرف کھانے کے لیے کیوں کچھ چیزوں کو مذہب حرام قرار دے دیتا اس لیے کہ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ اچھی مناسبت نہیں رکھتی جس طریقے سے آپ ضرر رسان کی تو ملوک قرار دیتے ہیں یہ ساری دنیا سگلٹ پی رہی تھی لطف لیتی تھی اس پر آپ اشتہاربادی کرتے تھے بہت کماتے کھاتے تھے آپ نے کہا کہ یہ کھانا پینا ٹھیک نہیں اینام کی ایک سو چھالیس میں آیت میں مردار اور خون کو بطور غزہ استعمال کرنے پر تابندی آیت کی گئی ہے مگر ابن رقماجہ کی روایت نمبر تین ہزار تین سو چودہ کے مطابق مردار کے اندر مچھلیوں اور ٹگوی کا گوشت اور خون کے اندر سپلین اور جگر کا خون جائز قرار دیا گیا فرام صاحب اس خصوصی استثناء کی وجہ بیان فرمائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان ایکسپشنز کو قرآن میں نہ شامل کر کے مسلمانوں میں جو مستند اور کنزور احادیث کے حوالے سے پایا جانے حوالہ ابحام ہے اس کو اشیاء خردنوش کے حوالے سے کم کیوں نہیں کیا گیا اس میں کوئی بہام نہیں دیکھی بات یہ ہے جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں یعز کیا کہ درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے ان کو ممنوع قرار دیا گیا یہ ایک اصول ہوا اس اصول کو قرآن مجید میں واضح کر دیا یہ اصول ہم تک پہنچ گیا اس اصول کو انسانی فطرت بھی مانتی ہے عمومی طور پر انسانوں کا ایک بڑا اجتماع بھی اس کی تائید کرتا ہے ایک سوال یہ تعدہ ہوا کہ وہ جانور جو کھانے کے جانور ہیں یعنی جن کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے بیڑ ہے بکری ہے ہوت ہے اس طرح کے جانور ہیں اگر یہ طبعی موت مر جائے ان کے بارے میں کیا ہوگا یعنی زبا کر کے تو ہم ان کو کھاتے ہیں جب خون کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں اگر کسی موقع کے پر یہ طبعی موت مر جائے تو اس کا کیا حل ہوگا یہ ایک سوال تعدہ ہو سکتا تھا کیونکہ جانور اصلا بالکل جائز ہے انسان ان کو کھاتا رہتا ہے لیکن زبا کیے بغیر اگر مر جائے تو پھر کیا کیا جائے ایک سوال یہ پیدا ہوا دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ جی ان کا خون ہے جانور تو حلال ہے بیڑے بکری ہے ان کا جو خون ہے کیا یہ جائز ہوگا کیونکہ خون ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ نے کہنا خون پیتا ہے تو درندگی کا ایک فوری تصور آدمی کے اندر آتا ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوا تیسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو سور ہے یہ دنیا میں واحد جانور ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ ہے تو سپیشیز کے اعتبار سے بیڑے بکری سے پہلے اگر آپ اس کے بارے میں معلومات کریں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ بیڑے بکری کی سپیشیز سے ہے لیکن یہ گوشت کھاتا ہے تو اس کے اندر اشتباہ پیدا ہو گیا کہ اس کو درندگی میں شمار کیا جائے یہ بیڑ بکری کے ساتھ ملک کیا جائے تیسرا سوال یہ پیدا ہوا چوترا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہم جانور کو زبع کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو مشرکانہ تمہامات کے تک خدا کے علاوہ کسی اور کنام پر زبع کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے قرآن نے ان سوالوں کا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ چاروں چیزیں بندو یہ بڑی سادہ سی بات ہے یہ گریئی آریا اس در بابی سادہ جانور گوشت کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کا ان کو کھانے سے انسان کی نیچر پر کوئی اثر پڑتا ہے انسان کے فطرت دیا ہے دیکھئے باجیا کہ اب یہ خون پینا شروع کر دیتا ہے اب کہنے کو تو آپ کو اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ ایسی کیو رہی ہے خون کے اندر کے جو خرابی کا باعث بنتی ہو لیکن اس کا اثر انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے اصل میں ہم انسان کو ایک لنبے عرصہ سے مہتر سارا یورپ سور کھاتا ہے لیکن ان کے جو بزنس ٹرانزیکشنز میں ان کی اخلاقی نیارات ہیں ان کی جو پبلک مرالیٹی ہے پرسنل مرالیٹی کی میں بات نہیں کر رہا وہ ہمارے سے بہت اچھی ہے پرسنل مرالیٹی آپ فرز دیکھو یہ اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ خراب ہوگی کہ یہ خراب ہوگی یعنی ہم لوگ ان چیزوں میں اتیاد کرتے ہیں تو ہم ان اخلاقی نیارات ہم کیسے تسلیم کر لے کہ ایک خاص جانور کھارنے سے آپ کی فطرت مسخ ہو جائے لوگئی ارز کر رہا تھا کہ اصل میں ہم انسان کے مادنی وجود کے اتنے اثیر ہو گئے ہیں کہ اس کی اخلاقی وجود کو نہیں سمجھتے انسان نفسیاتی طور پر چیزوں سے متاثر ہوتا ہے آپ کیوں اس کو پسند نہیں کرتے اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے والد صاحب یا آپ کا کوئی بھائی بہن وہ مثال پشاپ پیتا ہے یا مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ پاکھا نہ کھاتا ہے کیا رائے قائم کرے گا اس کے بارے میں یعنی ان چیزوں کے بارے میں آپ پر حق کی نحسوس کرتے ہیں اور اگر معلوم ہو کہ آپ کا کوئی بھائی خون پیتا ہے تو کچھ دیر کے بعد کیا اس بارے میں استجاب کیا جا سکتا ہے کہ وہ میرا اور آپ کو ہی پیرے لگ جائے گا تو بہت سی چیزوں ایک سنی اتنی مرائلیٹی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک قبیلہ ہے افریقہ کے جنگل میں افریقہ کے اس قبیلے میں پرورش پائے گا اس کو خون پینے سے کوئی کراہت نہیں آئی کراہت سے کیا تعلق ہے اگر کوئی قبیلہ خون پیتا ہے تو اس کے اثرات اس کے زندگی پر بھی ہوگی اس کے اندر رحم ملائمت محبت الفت لوگوں کے ساتھ ایک ملائمت کا تصوری ختم ہوگا میں تو یہ کہتا ہوں آپ عجیب بات کر رہے ہیں جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں ان کو خشونت تک ماحول ملتا ہے آپ دیکھئے وہ تلوار اٹھانے اور مارنے کے بارے میں ذرا تقدد نہیں کرتے میرے اور آپ پر یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے ہمارے لئے یہ کسی مرک کو زبا کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر اس کے ماحول اور اس کے علف و عادت کا اثر نہیں ہوتا یہ بات تو سماجیات اور بیانیات کے برادی حضوروں کے قرآن کہہ رہے ہیں کہ ماحول کا اثر انسان پر ہوتا ہے اور اس کے جتنے مارل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ اس کے ماحول کی اس کے اکنامک بلٹ اپ کی بین ہوتے ہیں دیکھیں وہ میں سے دو چیزیں الگ الگ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے لئے ایک مشترک سرمایا ہے مثال کے طرح پر عدل ہے ظلم ہے جھوٹ ہے سچ ہے دیانت ہے بددیانتی ہے یہ چیزیں کبھی بھی ریلیٹیب نہیں ہوتی یہ اپنی ایک مطلق حصیت رکھتی ہے بلکل اپسلیوٹ حصیت میں ہمیشہ سے موجود ہے یہ انسانیت کا سرمایا ہے ان کی بنیاد پر ہم کچھ روئی اختیار کرتے ہیں کچھ رسول پیدا کرتے ہیں کچھ مراسم اختیار کرتے ہیں وہ ریلیٹیب ہوتے ہیں اور طبیل ہوتے ہیں ماہرین نفسیات کے مطابق بھی انسان فطری طور پر خود غرض ہے اور انسان کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ وہ اسے قتل کر دیں گے وہ اس کا مال چوری کر لیں گے اسی لیے اس نے ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت کچھ ممنوعات خود پر لاغو کر لیے کہ تم چوری نہیں کرو گے تاکہ اس کا مال بھی چوری نہ ہو تم قتل نہیں کرو گے تاکہ وہ بھی قتل کرنے سے محفوظ کی رہ سکے اسی لیے یہ جو ایکسپشنز ہیں یہ جو ممنوعات ہیں یہ سوسائٹی کی سٹیبلیٹی کے ضروری ہیں اور یہ معاملات اس لیے ساری دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ یہ معاملات سوسائٹی کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان سوسائٹیز میں بھی نظر آتے ہیں جہاں کوئی ڈیوائنڈ ریلیجن نہیں پہنچا اس لیے کہ یہ انسان کی فقرت کے اندر موجود ہے یہ جو خودورزی آپ نے دریافت کی ہے یہ انسان کا مطالعہ کر کے اخص کی ہے یا یہ آسبان سے الہام ہوئے یہ چیز بھی تو انسان کے مطالعہ سے ایسی عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ ایسار کی ہزاروں مثالیں انسان میں امن ہی امن دنیا کی بہت بڑی اکثریت اعلیٰ اخلاق کی اصولوں کے بارے میں انتہائی حساس یہ انسا بات کی ہے سب کچھ کے باورد اس کو تو آپ انسان کا فضل سرمایے دو گروہوں کے مابین سروائیول کا کوسچن آجائے یعنی دو گروہوں کے مابین چنگ چھیڑ جائے اور تب ان کی جو مرالیٹی ہوتی ہے وہ صرف اپنے گروہ کے لیے بڑھے کر رہ جاتی ہے وہ جن کے جتنے مورل سٹینڈرٹ ہوتے ہیں اپنے گروہ کے لیے انسان آلہ اخلاقی میارات کیلئے جان دیتا ہے دنیا میں انقلابات کے لیے لوگوں نے جان دیئے ابھی تو کمیلس تحریک کو ختم ہوئے دنیا کے اندر دس بیس سال ہوئے ہزاروں لوگوں نے انسانیت کی فلا کے لیے کوئی سب کچھ ان کے اندر جو مورل سٹینڈرٹ ہمارے جو مورل سٹینڈرٹ سے ظاہرہ مختلف ہیں تو کیا ان کی انسٹنکٹوں نے اس بات سے کراہت پر انادہ نہیں کرتی یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں یہ جو جنسی معاملات کے بارے میں تحفظات ہیں یہ خاندان کے تصور سے پیدا ہوئے ہیں خاندان کے تصور کے بارے میں انسان غلطی کر سکتا ہے اصل میں آپ انسان کا جب تجزیہ کرتے ہیں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کی طرح اپنی جبلت کا پابند ہے انسان ارادہ اور اختیار لے کے آیا ہے وہ اپنے ارادہ اور اختیار کو غلط بھی استعمال کرتا صحیح بھی استعمال کرتا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسکیمو نگر آ جاتے ہیں آپ کو ہکنے گردے پیش میں جھوٹ بولتے ہوئے بددیانتی کرتے ہیں انسان نگر نہیں آتے ہیں اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے یادن ہونا چاہیے اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم رہنا چاہیے اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لی جانی چاہیے کم نہیں تونا جانا چاہیے آپ کے بازار میں ہر طرف کم تونا جا رہا ہے اسکیمو کے پاس جا کے دیکھنے ہی کیا ضرورت ہے تو اس کے بعد اخلاقی حصولوں کو پعمال کر دیا جائے گا اخلاقی حصول انسانیت کا شرف ہے انسان ورد جانوروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کو اپنی فطرت میں لے کر آیا اسی کو قرآن میں بیان کیا ہے رابی صاحب ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں چھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں اسکیمو کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں چھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں وہاں جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اسکیمو کی سوسائٹی میں وہ بھی ان جنسی معاملات کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو کلکی سوسائٹی داری ہے ان کے اندر ایک فطری طور کا ذلت کا احساس تھا جو احساس کتری کی صورت اختیار کر چکا تھا یہاں تحریتوں چلی باہر لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو انہوں نے خدا کر کیا کہ ان کو ان کے برابر بیٹھنا کی توفیق حاصل ہو گئی حمدی صاحب آپ کی گفتکو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھائی اور برائی کا تصور انسان کی فطرت میں بدیت کر دیا گیا لیکن میرا نہیں خیال کہ مذہب بھی ہمیں اس بات پر کوئی ہدایت دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ لاعلمی میں جو گناہ ہو جائے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے اب اس کا لوجیکل کانسیکونس یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور ایک وائیڈ لرننگ پر بیس کرتا ہے مذہب کو خاطرہ ہے قرآن مجید کو ساتھ لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جب تخلیق کیا اس کے نفس کا تصویہ کیا تو اس کے اندر ہم نے برائی اور اچھائی کا شعور ودیت کر دیا یہ جو آپ بات کر رہا ہے کہ بے جانے بوجے گناہ ہو جاتا ہے اس کا تعلق ان گناہوں سے نہیں ہے بے جانے بوجے جھوٹ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے بدیانتی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ گناہ ہے جو مذہبی تعلیم کے نتیجے میں گناہ بنتے ہیں تو اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا سیکھیں قرآن مجید میں تو مذہب کے بارے میں یہ بات اتنے اعلان کے ساتھ کہی ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہم نے بدیت کیا ہے قامدی صاحب یہ جو سارے گناہ آپ نے گنوائے ہیں ان میں آپ کو ایکسپسن کی واضح مثالیں مل جائیں گی چوری کرنا آپ کہتے ہیں گناہ ہے انسان کی فطرت میں بدیت کرتا ہے آپ بتائیں کہ پچھلی سبی میں میں نے یہ گناہ نہیں گنوائے آپ سنو دوسری میں نے جو گنوائے ہیں پھر ان پر گھرڑڈ ڈال کے دیکھ لئے میں آپ پر گھرڑڈ ہے یعنی ظلم اور عدل ہے جھوٹ اور سچائی ہے جانت اور بددیانتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر بدیت ہے انسان بعض اوقات اپنی اگراز سے متاثر ہو کر کسی کا مال پر آتا ہے جان مال اور عابروں کی حرمت یہ انسان کی فطرت میں بدیت میں بھی جانتا ہوں جھوٹ بولنا بری بات ہے آپ بھی جانتا ہوں جھوٹ بولنا بری بات ہے میرے دروازے پر ایک عورت بھاگتی ہی آجاتی ہے کوئی آدمی کوئی گھنڈا اس کا تعقب کر رہا ہے اس موقع پر اس کی عزت اور حرمت ایک قدر اور ایک مالی ہوتی ہے اور سچ بولنا ایک ہوتا ہے میں اس پر ترجیح دیتا ہوں کس کو دینی ہے تو یہ ترجیح کا مسئلہ ہے نہ کہ اس موقع پر میرے دماغ کے اندر سے سچ اور جھوٹ کا تصور ختم جاتا ہے اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب میں اگر سچ بولتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اس کی عبروں کو خطرہ ہے ان دونوں چیزوں کے اندر میں توازن پیدا کرتا ہوں اور ایک کے دوسرے پر ترجیح دیتا اب آپ ساری دنیا کو دیکھنا زنا ہے کتنا بڑا جرم ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں فرانس میں ایک کنسپٹ آیا وار گارڈ مدرز کا یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے جوانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور خدمت کے سلے میں جب وہ بے باپ کے بچوں کی ماہیں بن گئیں اور ان کو وار گارڈ مدرز کا خطاب دیا گیا اب کیا زنا کی اپسلوٹ ویلیو آپ کو متین کر سکتے ہیں پھر بیکی آپ میں اگر فرانس کو جس کی پہتا ہے میں بہتر کے ساتھ پھر وہی غلطی کی دو قدریں تکرانے کے بعد انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے تو پھر انٹرنزک ویلیو کیا ہوئی جو حقیقی ویلیو جاتی اپنے جگہ موجود رہتی ہے آج بھی زنا کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا دنیا میں میں فرانس میں اس وقت سمجھا گیا ایک چیز ہے بنیادی اقدار اور ایک چیز ہے ان پر تعدہ ہونے والی سماجی اخلاقیات وہ تبیل ہوتی رہتی ہے سماجی اخلاقیات بلکل الگ چیز ہے قرآن مجید کا یہی احسان ہے انسانیت اور اس نے دونوں کو الگ الگ کیا اس نے بتایا سماجی اخلاقیات حالات کے تحت مجید طویر ہوتی ہے اس پر تمدل اثر انداز ہوتا ہے اس پر حالات اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح اقدار کے درمیان بعض اوقات تصادم تعدہ ہوتا ہے اس میں کسی چیز کوئی ترجیل نہیں پڑتی ہے دنیا دی اخلاقیات غیر متبدل ہیں اور وہ انسانیت بستی آسٹریلیا میں اور افریقہ کے کئی قبائل مادر ذات برہنہ پھرتے ہیں انسان اس زمین پر دو لاکھ سال سے آباد ہے اور انتھوپولوجیکل ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ انسان نے کپڑا بنانا صرف بیس ہزار سال پہلے سیکھا یعنی ایک لاکھ اسی ہزار سال تک اس کو کپڑے بھی آویلیبل نہیں تھے تو اپنے جسم قبر کرنا کس طرح انسان کی بنیادی اخلاقیات نشان میں دونوں بات ہم بادم میں ارز کروں گا یہ کیا مسئیبت ہے کہ جس وقت آپ انسانوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو وہاں آپ مستثنیات بھولتے ہیں بنیادی اقدار کو چیلنج کرنے کے لئے انسانوں کا اجتماعی عمل آپ کو کوئی ہدایت نہیں دیتا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو دیکھئے کہ صالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر قائم کیا دین کی صحیح تعبیر پیش کی مسلمانوں میں انحراف ہوا سوال یہ ہے کہ ان چند قبائل کے اندر اگر کوئی انحراف ہو گیا تو اس کی بنیاد پر پوری انسانیت کی اقدار کہتا ہے کہ یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ کپڑا کیا چیز ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان میں جنسی آزا کو چھپانا ہے قرآن آپ کو اس کی بلکل اقدائی قبیر بیان کر رہا ہے کہ جیسے جنس کا شعور پیدا ہوا قفے کا یقصفان اللہ حمام برک الجنہ آدم و حوا دونوں نے اپنی شرمگاہوں کو پتہ سے ڈاپنا شروع کر دیا پتہ پیدا کرنے کے لئے جو لوگ قرآن مجیف کو آسمانی صحیفہ نہیں تصور کرتے وہ تو آدم و حوا کے واقعے کو ایک مطالبی قرآن نے یہ بات کہی ہے اس کیلئے تو پتہ پیاد کرنے کی بطور مسلمان ہم اس واقعے کو تسٹیم کرتے ہیں جب حضرت آدم اور حضرت عویٰ زمین پر اتر آئے تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کیونکہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا اب اس نے حابیل کو قتل کر کے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو دفنانا کیسے اور ایک قبضہ آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو دفنانا کیسے تو کس طرح انسان کے اندر وضیعت کیا گیا ہے اچھائی اور درائی کش اس کا دفنانا ہے کیا تعلو کا قتل پر تک پشمان ہوا اس کے بھائی نے مقالمہ بھی کیا دفنانا تو ایک ایسی جیز ہے اس کا تعلو پیسی اعلیٰ کی اس کی ناکدین کہتے ہیں کہ جب یہ کتابیں لکھی گئیں انسان کے سماجی ارتقاء کے دران تب تک انسان ان تصورات کو دیولپ کر چکا تھا یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ فلان وقت میں یہ تصورات مہدید نہیں تھے اس کے مہارے بیعث کیا ساتھ جنون ہے عجیب بات یہ ہے ایک لاکسی ہزار سال تک انسان اپنے جنسی آزار کو ایک لاکسی ہزار سال کا پہلے تو افسانہ اس کی ذرا تحلیل کر لیے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پر دو ادوار گزرے ہیں اس کا ایک ہیوانی دور ہے آپ کو ایک ہزار اسی سال کے جتنے شواہد ملتے ہیں وہ مادی ہیں یا وہ اخلاقی ہیں وہ سارے کے سارے مادی ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ انسان کے ہیوانی وجود کا زمانہ ہے اس وقت کہ انسان کو شرح آسکتا ہے آپ انیوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں یہ تو قرآن مجید دو ادوار بیان کر بھی ہے آتا ہوں حمدی صاحب انبیاء کی آمد انبیاء کانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انپرنزک امانیات انپرنزک عبادات اور انپرنزک اخلاقیات جیسی کوئی چیز ایکزسٹ نہیں کرتی سورہ نساء تم پہ تمہاری طرف ایک نبی بیجا گیا جو تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے یہ بات یہ ہے انبیاء اسلام کو اللہ تعالی نے کیوں بیجا ہی اللہ تعالی سے پیچھئے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے ظلطیوں پر اسرار کرتا ہے بعض وقت اختلافات تعلیم کر لیتا ہے ان کی اصلاح کے لئے انبیاء بیجے گئے یہ تو قرآن نے کہے نہیں کہا کہ بنیادی فطری حقائط کو بتانے کے لئے نبی بیجے گئے ہیں قرآن نے اس کے لئے دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا وہ کہتا ہے اتمانِ ہدایت کے لئے یعنی ہدایت تمہارے اندر وضیعت کی گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لئے اس کی تفصیلات بتانے کے لئے اس کو متعین کرنے کے لئے نبی بیجے گئے ہیں قرآن نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی بندے بند کر رہنا چاہیے یہ عبادت سے مراد وہ عبادات نہیں ہے یہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس شعور کے ساتھ تو دعا کا تصور انٹرنزیک ہے ہی اس میں کیا شک ہے یہ ڈیٹکٹیو ہے خالق کا تصور ہونا ایک چیز ہے اور خالق کے بارے میں انسانی رویوں کا مختلف ادوار میں مختلف ہونا ایک بلکل ایک چیز ہے انسان اگر وہ جانور کھاتے جو درندے ہوتے ہیں یا وہ اپنی سپیشیز کو کھاتے ہیں تو ہٹلر جو ہے وہ ویجیٹریان میں خیال نہ ہوتا اور اس سو پچھلے سو سالوں میں جتنے بڑے سیریل کھلرز پیدا ہوئے ہیں وہ سارے درندوں کا خون کیتے یا کھانا کھاتے ساں کی کوئی بات نہیں ہے تو اتنا نفسیاتی عمل کوئی نہیں ہوتا میں بھی سائکولوجی کا سپنی میں جتنا بات ہے دوسرا اگر انسانوں کا خون پینے ساں کہتے ہیں اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہم جو آملیٹ کھاتے ہیں وہ بھی کسی جانور کا ارگمزم کا بچہ ہوتا تھا ہم اپنے بچے آج آج کھا رہے ہوتے کیونکہ کافی ہزار سالوں سے ہم آملیٹ کھاتے آ رہے ہیں اور انڈے کھاتے آ رہے ہیں اور دوسرے جانور کھاتے ہیں یہ جو آپ میں ماہر نفسیات ہوتے ہیں یہ عجیب و قریب قائدہ بیان کیا کہ انسان کے اوپر اس کے ماحول کا اثر نہیں ہوتا اس کے کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا اس کے الفعادت کا اثر نہیں ہوتا میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں ذرا ان کی نفسیات کا متعلق کیجئے اور اپنی نفسیات کا متعلق کر کے دیکھ لیجئے یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں و ناکوں چلے چبھوارے ہیں اور آپ اگر فرض کر لیجئے کہ میں اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہو سکتا آپ جوڑ دکڑے ہو جائے یہ کیا چیز ہے یہ ماحول ہے یہ گرد و پیش کے اندر کھانے پینے کے آداب تاب ہے یہ ان کے گرد و پیش کا جغافیہ ہے یہ سب چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں اگر یہ سب اثر انداز ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو درندوں کا گوشت کھانا اور خون پینے کے اثر انداز نہیں ہو ہمیں سیکالوجی یا سوشالوجی یا انترپولوجی کوئی ہمیں پروف نہیں ملتا کہ جو گوشت پر جانور کھاتی ہیں جو قومیں کھاتی ہیں ان کے اندر کوئی بھی انٹی سوشل یا ان مورا ایلمٹ پیدا ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کے غالب اثرات کو دیکھتے روکا جاتا ہے ہمیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دل کی بیماری کا بہت امکان ہے اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو سگرٹ پیتا اسے لازمان دل کی بیماری ہو جائے گی اور جو نہیں پیتا اسے ہر بیماری ہوگی غالب اثرات کی بنیاد پر ہمیشہ ممنوعات کی فیس برائی جاتی ہے جس وقت آپ کسی چیز کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر چیزوں کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے شراب کو دیکھ لی جو مثال کے طور پر نشاور چیز ہے روکا گیا ہے ہمارے مذہب میں اس کو غیر پاکیزہ قرار دیا جو ہے قرآن کہتا ہے ریج سن میں نہ ملے شیطان گلدہ شیطان ہی کام ہے ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی پینے کے نتیجے وہ اثرات نہ ہو لیکن ایک قانونی لحاظ سے لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آپ بہت تھوڑی مقدار کے پر بھی پابند دی لے جاتے ہیں تمام ممنوعات میں غالب اثرات کو سامنے رکھتے ہمیشہ کسی چیز سے روکا جاتا ہے اور کسی کی پلکی گنسہ بات یہ ہے کہ سائنس اس بنیاد پہ سگرٹ نوشی کو دل کی بیماریوں کی وجہ قرار دیتی ہے کہ ایک سٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے سائنس کے پاس کیا مذہب کے پاس بھی کوئی اسی طرح کا سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ جو لوگ پوشت خور درندے کھاتے ہیں ان کو کھانے سے ان لوگوں کی جو فطرت ہے وہ مسک ہو جاتی دیکھی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ پہلے ایک بیانت فرما دیتے ہیں کہ فطرت مسک ہو جاتی ہے تو کہانی قرآن مجید نے قرآن مجید نے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے موضوع چیز نہیں ہے مناسب چیز نہیں ہے وجہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں اثرات ہو گئے انسان پر انسان کے قدیل پر اور ہمیں وہ اثرات بتائے نہیں جا رہے ہیں سگرے پینے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے سور کھانے سے کیا ہو سکتا ہے آپ تقربہ فرما کے دیکھ لیجئے سامنی صاحب سارا یورپ کھاتا ہے میں دیکھیں بری گویاری سن لیجئے پھر میں نے آپ کو بھی یہ بتایا کہ ایک وہ چیزیں ہیں جن کو بالکل واضح طور پر انسانیت سمجھتی ہے یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں سارا یورپ پر چیتے اور شیئر نہیں کھا رہا ان کے بارے میں کراہت وہاں بھی ہو جائی ہے آفرکہ میں لوگ کھاتے ہیں بعض جگہ پر مستثنیات ہوتے ہیں انسان کا معاملہ اخلاقی معاملات میں مستثنیات کا ہے کھانے پینے میں بھی ہیں ایکسپشنز کی بنیاد پر عمومی اصول تو ختم نہیں کیا جاتے ہیں تو انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا مشتبہات سے بھی بعض اوقات رکا جاتا ہے یعنی ایسی چیزیں جن کے اثرات بہت دیر سے لمایا ہوتے ہیں آپ بھی یہی کرتے ہیں طبی معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ادھر کھائیے رہر کی طرح اثر اندار ہوئے ہیں ایسی پشنز کی بنیاد پر عمومی اصول تیہ نہیں کیا جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مذہب تسلیم کر رہا ہے کہ جو وہ ممنوعات لاغو کر رہا ہے وہ عمومی معاشرے کو مدہ نظر رکھ کے لاغو کی جا رہی ہیں اور اس کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہے ہر انسان سے ہوتا ہے لیکن کہیں اثرات دیر سے نمدار ہوتے ہیں کہیں نظر اندار آپ نے یہ بہت ہے جس کے تحرتی ہے کہ انسان اچھائی اور درائی اور حلال اور آرام کا شعور فطرت میں لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات کے سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جن کے بارے میں پوری انسانیت بالکل متفق ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن میں انحرافات ہو جاتے ہیں آپ انحرافات کو مثال بناتے ہیں اور پھر ان معاشروں کا آت میں واقعی تجزیہ کیا ہے جہاں کی ان کے آدات کو اچھی طرح جانا ہے ان میں جو اثرات ہوئے ہیں ان کا بھی جازہ لے لیا ہے اخلاقی لحاظ سے تو آپ کا موجودہ تمدن سرے سے اساسی رہے چیزوں کے بارے میں اس کو دلچسپی دیں کہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں ایک دیماری کے بارے میں تو آپ سگرٹ کے بارے میں اب آتے مطمئن ہوئے ہیں کہ اس کے اثرات ہتنے بھی جاتے ان معاشروں کے اخلاقی تمدن یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے پہلی بات کہ انسان کی کوئی بنیادی فطرت نہیں ہے اس کی ایک رینج اور بہیوئرز ہے جب موڈن سائکولیوی کون سیائیت سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جب ہائیسٹ آف دہ ہائیسٹ بھی ہوتا ہے لویسٹ آف دہ لویسٹ بھی ہوتا ہے قرآن مجید تو انفاظ میں یہ کہہ رہا ہے نفس وما سبواہ فانہ مہا تجورہ و تقوہ قرآن مجید تو کہتا انہا حدینہ السبیر ہم نے انسان کو ہدایت دے کے دے جائے اس کی فطرت میں ڈالا ہے اس میں الہام دیا ہے جب ہوئی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے اندر چار بڑی بماریاں ہیں کہ ان کے اس کے نفس کے اندر کہ وہ بھول جاتا ہے وہنا شکرہ ہے وہ ظالم ہے اور ایک اور ہے وہ جا آپ جانتے ہیں اس کے عرابہ میں آپ سے یہ کہہ یہ تو قرآن مجید کی بات کی تردیم نہ ہوئی قرآن نے پہلے یہ بتایا کہ انسان میں برائی اور اچھائی کا شعور ہے اس کے بعد یہ بتایا تو وہ فلا فلا بڑائی ہوگا ارتکاب کرتا ہے اس کے ساتھ یہ بتایا کہ فلا اچھائی ہوگا بھی ارتکاب کرتا ہے یہ بتایا کہ وہ کم سے کم پہ بھی نچلے سے جانور سے نیچے تب پہ کے سٹیٹس پہ بھی آ جاتا ہے اس کی موریلیٹی اتنی بھی گر جاتی ہے اور اتنی انچہ ہی بھی چلی جاتی ہے اس کو یہ آدھا اختیار بھی آ گیا ہے اس میں فلاد کیا ہوا کوئی بھی دین جارم ورہا یہ بتا لیز کرے کہ انسان کی ایک ہی بھی آجا آئے بھرم جارہ رکھ کر یہ بتا لیز کریں اس میں فضاد کیا ہوا یہ واقعی انسان کی کوئی سٹیگنک نیچر نہیں ہے پہلے پوری بات کریے کہ انسان کے اندر الہام کیا گیا برائی کو اور بلائی کو یہ پہلا مقدمہ ہوا اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے جب کسی مخلوق کو ارادہ اختیار دیا جائے گا تو یہ برائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا کچھ زیادہ اختیار کر لیں گے کچھ کب اختیار کر لیں گے یہ دونوں چیزیں سامنے ہیں جو مورل یا اخلاقی فیکلٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس کام کے ہوئی پہلی بات دوسرا کر یہ اتنی بات صحیح ہے اس کام کی ہوئی کہ جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے وہ اس کام کی ہوئی کہ آج تک کوئی انسان دنیا میں نہیں گیا باغار میں یہ کہنے کے لیے کہ مجھے کم توز دے میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ انسان کے اندر کوئی شعوری آواز یہ اٹھتی ہے وہ اس کی انوارمنٹ سے اٹھتی ہے اس کی دو میں آپ کو صرف دو آرگیمنٹ سنگا پہلی آرگیمنٹ اگر فطرت صرف سکیت رہتی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے اپنے اپنی بیٹی کو فطرت کے ہاتھوں پہ کرم والے ہاتھوں پہ شفکت والاکہ پہ کیوں نہیں چھوڑا آپ نے کنی بیوی کو حد اور آپ نے حد ان کی تربیت کن کی دوسری بات آپ اگر اتنی فطرت کی بات ہے تو جو ہسٹری میں کیسز ملتے ہیں بچوں کے جو جاندروں کے ساتھ پلے ہیومن کانٹلیٹ سوشلائز نہ ہوئے آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں وہ تو زبان نہیں بول سکتے تھے وہ انسانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے جاندروں کے نہ کھانا کھانا کھاتے تھے جاندروں کی بولی بولتے تھے آپ کسی فاقیات کی بات کر رہے ہیں یہ معاف کیجئے گا ہم انسان کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ارادہ افتار دیا گیا ہے اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک خاص سماعت میں لانا ہوتا ہے اس لیے کرتے ہیں کہ رسوم اور روایات پیدا ہو چکی ہوتی ہے یہ جو آپ انوارمنٹ بار بار کہتے ہیں یہ وجود میں کہاں سے آیا ہے یہ انوارمنٹ جو ہے یہ جاندروں کے لیے وجود میں کیوں نہیں آگیا میری اور شیر کی پیدائش انسانی ایک بار سے لاکھوں سال پہلے ایک ہی وقت نہ ہوئی تھی ان کے درمان کیونکہ پیدا ہو گیا کسی چیز کا پوٹنشل ہوتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہوتی ہے ہم کسی شیر کو آج تک بولنا کیونکہ نہیں سکھا سکے یعنی کہ کیا جیگو گرید بات ہے کہ انسان کے پوٹنشل کو اپنے انداز کر دیتے ہیں وہ جنس کی جبیلت رکھتا ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتی ہے وہ انسان متک اور بیال کی صلاحیت لے دیتے آیا ہے اس لیے سیدھتا ہے انسان کے اندر اخلاقی شعور موجود ہے اس میں جیسے اسے اخلاقی تعلیم دی جا سکتی ہے بزرہ بات یہ ہے کہ عدل اور انسانی جان کی حرمت کا تعلق آپ کے مطابق بنیادی اخلاقیات سے ہے سماجی اخلاقیات سے نہیں ہے انسان جب شکاری دور میں رہتا تھا جب ذریعی دور کا آغاز نہیں ہوا تھا تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان و مال کی حرمت کو قبول نہیں کرتا تھا ایک قبیلہ اپنے لیے عدل چاہتا تھا دوسرے قبیلے کے لیے عدل نہیں چاہتا تو ان کی عورتیں ان کے جانور لوٹ لیے جاتے تھے اور ایون ایک ہی قبیلے کا جو طاقتور فرد ہوتا تھا وہ اپنی ہی قبیلے کے افراد کے دوسرے حقوق کو غصب کر لیتا تھا انسان نے جب شہر بنا کر رہنا شروع کیا انسان کو اپنے سکسیسر جنریشنز کے ایکسپینینس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو ممنوعات میں شامل کر کے وہ ایک زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے تو بام صاحب آپ کی جو یہ بات ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور انصاف کا تعلق انسان کی انسٹنکٹ میں شامل ہے تو شکاری دور میں انسان کی انسٹنکٹ جان تھی اس لیے آپ نے خود بیان کر دیا کہ سو بھی محجوب تھی اس لیے کہ وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تھا اپنے جان کے خلاف ایک دام کو پسند نہیں کرتا اپنے لیے کوئی کم تولوانا نہیں چاہتا کیوں انسان جانتا کہ کم تولنا ایک برائی ہے انسان دوسروں کو کیوں کم تول دیتا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے اس کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہاں انسانی جان کی حرمت کے درگی انسانی جان کی حرمت تو موجود تھی اس لیے کہ انسان جانتا تھا کہ اس کی جان کے خلاف کسی کو اقدام نہیں کرنا چاہیے اسی لیے تو اس کا جواب دیتا تھا دوسروں کے خلاف اقدام کرتا ہے کہ انسان وحشی ہو جاتا ہے کیوں اس کے اندر صرف اخلاقی شعور نہیں ہے جذبات بھی ہے خواہشات بھی ہے اغاز بھی ہے رغبات بھی ہے اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ہے یہ سارے جذبے جو ہیں یہ پوری قوت سے جب زور کرتے ہیں تو انسان اخلاقی اصولوں کو تعمال کرتا ہے یہ اس کے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال ہے اسی وجہ سے تو سب لوگ کم تولتے ہیں لیکن کوئی کم تلوانے کے لیے تو یہاں نہیں ہے انسانی جان کی حرمت کی بات ہو رہی ہے تو انسان آپ نے اپنی کتاب نیزان کے سطح نمبر 632 پر لکھا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ سے جانتا ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ آدم خوری ایک سنگین جرم ہے اب بیل ڈیولا نے اپنی سٹوری آف سویلیزیشن کی پہلی جرم میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں پوری دنیا میں آدم خوری کا رواج تھا گیارمی صدی اس بھی تک آرلینڈ اور دنمار کے باشندے آدم خوری میں ملوث تھے سولمن جزائر میں خواتین کو اس غلط سے موٹا کیا جاتا تھا کہ ان سے زیادہ سے زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکے تو ان سارے شواہد کی روشنی میں کس طرح کینابلزم کی انسانی فطرت سے عزبی کراہت کو آپ ایک حقیقت ثابت کر سکتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ چند مستثنیات ہیں وہ مستثنیات جیسے اخلاقی اصولوں کی اس وقت موجود ہیں کسی طرح انسانی معاشروں میں بجود پر ہو جاتی ہیں انسان کی جان مال اور عادروں کی حرمت کا احساس ہے دنیا میں کینابلزم کا رواج تھے مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے تھے ایسا نہیں کہ ساری دنیا گوشت ہو رہی کرتی تھی ساری دنیا آدم خور ہو گئی تھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ولی دنیا کو میں نے بھی پڑھا ہے آپ نے بھی پڑھا ہے کہیں یہ بات بیان نہیں ہوئی اگر یہ بات کسی سے بیان کی ہے تو دنیا کے اندر سچے بڑا جھوٹ بولا ہے انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے یہ انسانی معاشرے کے مستثنیات ہیں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں انسان کے بارے میں جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پیش نظر رکھیں انسان ہے کیا انسان صرف اخلاقی وجود نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اخلاقی تصورات پر قائم رہے اس میں جذبات بھی ہیں خواہشات بھی ہیں رغبات بھی ہیں یہ سب اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بسا وقت کسی چیز کو جب اس کی عادتات بنا دیتے ہیں اور اس کے عوامل بعض وقت اس کی سوسائیٹی موجود ہوتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو کچھ مظاہر نظر آجاتے ہیں یہ چیزیں اس کی بنیاد نہیں بنتیں کہ انسان کے اندر بنیادی اخلاقیت کا شعور نہیں ہے اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسانیت میں اتنے بڑے تعمانے پر اس کا شعور کیسے ہو گیا ہے پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہی روایات آگے بھی بڑھتیں ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اب شہروں میں آباد ہو گئے ہیں اس وقت بھی پاکستان کی بہت بڑی آبادی بے ہاتھ کے اندر آباد ہے سارے آدم ہورتا نہیں ہے کہ صرف شہروں کے اندر یہ تدبیلی آتی ہے تو اصل میں انسانیت کا جب مطالعہ کرنا ہے تو پورے انسان کو سامنے رکھتے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے آپ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جنسی جب اللت کا سراغ لگاتے لگاتے آپ دیر سال کے بچے تک پہن جاتے ہیں اور دوسری جانب اخلاقی شعور کے معاملے میں کیونکہ اس سے مدد تعدہ ہوتا ہے تو آپ کے تجزیل اور تحلیل کی تنوار جو ہر چیز کو کارٹی کلی جاتی ہے انسانوں کا مجموعی شعور عدل کے بارے میں انصاف کے بارے میں سچائی کے بارے میں بلکل متفق علیہ اور متفق النفذ ہے اس کی منیفیسٹیشن کے اسالیب سوسائیٹی کے لحاظ سے بازوکر تبدیل ہو جاتا ہے انسان صاحب یہاں بھی معاش کی گفتگو کو اگلے پرگرام تک موقوف کرتے ہیں ناظرین بھلے جنسی اور گزائی معاملات پہ انسانوں کا اجتماعی شعور فی البت متفق دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ عمر بائید از امکان نہیں کہ جس طرح حق سچائی اور دیانت جیسے اخلاقی رویے دنیا کے بیشتر معاشروں میں ہمیں یقصہ دکھائی دیتے ہیں اسی طرح ان اخلاقی میارات پہ بھی انسانوں کا اجمع ممکن ہو سکے گا مگر تک تک ان اختلافات کو نفاق کی بجائے برداشت کا ذریعہ بنانا ہی وہ رویہ ہوگا جو معاشرے کو تعمیر کا شکار کرے گا لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہب کے نزدیک اخلاقی میارات گنیادی اخلاقی میارات انسان کی فطرت سلیم کا حصہ ہیں تو کیوں ان گنیادی اخلاقیات کو بھی اہل مذہب کے مابین مکمل اتفاق نہیں پایا جاتا یہی وہ نکتہ ہے جس کا اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شورکا اور محکم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ